جی نیمہ کشفر خان صاحبان پوائنٹ آف آڈر نہیں سپیکر صاحب میں ایک اہم ایشو پہ صرف ایک منٹ آپ کی چاہوں گی جی کر لیں بعد ایک منٹ سپیکر صاحب میں ایک اہم ایشو پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی جو فرانس کی حکومت میں مطالبہ کیا ہے کہ قرآن میں جو ایسی آیات جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے سختے ان کو تبدیل کیا جائے تو میں اس کی برپور مضبمت کرتی ہوں اور اس اہوان کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے بہت سارے صحیفیں نازل ہوئے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی لیکن ان اقوام میں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کی گئی قرآن کے بارے میں جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو اس وقت بھی جو مسلمانوں کا جو علمی خزانہ تھا اس کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سازشیں وہ کرتے رہے جو ریسنٹ ہے جو کندوس کے جو حفظ قرآن پہ چھوٹے بچے ان پہ جو بمباری کی گئی ہم اس کی بھی مضبمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن نازل ہوا تھا تو میں اس حملی کی طرف سے اس کی برپور مضبمت کرتی ہوں جو ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ قرآن میں وہ آیات تبدیل کیے جائے جو دہشتگردی پہ یا جو سخت قوانین ہے یا جو جہاد کے حوالے سے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اللہ تعالی نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ یہ لوہ محفوظ میں آخری دن تک ہوگا تو میں اس حوالے سے پورے وان کی طرف سے اس کی برپور مضبمت کرتی ہوں اور ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب تک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں ترکی نے اس کی سخت مضبمت کی ہے اس کی حکومت نے ہمیں بھی اس کی مضبمت کرنی چاہیے مولانا محمد گور علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن